کہانی کے شروعات میں ہمیں دو لڑکیوں کو دکھایا جاتا ہے جن کا نام ہنٹر اور پیکی تھا یہ دونوں لڑکیاں دو ہزار فیٹ اونچے ایک ٹاور پر پھنسی ہوئی تھی ان کے فونس میں نیٹوارک بھی نہیں تھا اس لئے وہ دونوں کسی کو کال کر کے مدد بھی نہیں مان سکتی تھی اس سے بھی بری بات یہ تھی کہ یہ ٹاور ایک ریگستان کے بیچوں بیچ تھا اس لئے آس پاس کسی کا انہیں دیکھ پانا بھی مشکل تھا اور تو اور اگر ان دونوں میں سے کوئی نیند لینے کی کوشش کرتی تو گد دن کے پاس آ کر ان کے ماسکو کھانے لگتے اب یہ لڑکیاں اس ٹاور پر کیسے پھنسی اور کیا یہ اس ٹاور سے بچ پائیں یا ماری گئی چلے دیکھتے ہیں ہماری آج کے اس کہانی میں تو کہانی کے شروعات میں بیکی اپنے ہزبن ڈین اور اپنی سب سے اچھی دوست ہنٹر کے ساتھ ماؤنٹن ٹائمبنگ کر رہی تھی تبھی ڈین کو ایک چھوٹی سی کیو دکھتی ہے جس میں وہ اپنی گرپ بنانے کے لیے اس میں ہاتھ ڈال دیتا ہے لیکن اچانک ہی اس کیو میں سے ایک پنچھی باہر نکلتا ہے جس کی وجہ سے ڈین اپنا بیلنس کھو دیتا ہے اور نیچے گرنے لگتا ہے لیکن سیفٹی وائر سے بندہ ہونے کی وجہ سے وہ بچ جاتا ہے یہاں پر ڈین ماؤنٹین کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے ہنٹر اور بیکی اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے پاس آ ہی رہی تھی کہ تبھی ڈین کی سیفٹی وائر ٹوٹ جاتی ہے اور وہ نیچے گر کر مر جاتا ہے یہاں سے سین پریزنٹ میں ایک سال بات دکھایا جاتا ہے جہاں بیکی آج بھی اس انسیڈنٹ میں مرے اپنے ہزبن کو یاد کر کے بہت دکھی تھی وہ کافی زیادہ ڈرنک کرنے لگی تھی جس سے وہ ڈپریشن میں تھی اس کی اس بات سے اس کے فادر جیمز اس کو لے کر کافی پریشان تھے وہ بیکی کو اس انسیڈنٹ سے موو آن کرنے کو کہتے ہیں لیکن بیکی ان کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھی ایک دن بیکی اپنے لائف سے پریشان ہو کر بہت ساری دوائیاں ایک ساتھ کھا کر سوسائیڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ تبھی اس کے فون پر ہنٹر کا کال آتا ہے جس سے وہ سوسائیڈ نہیں کرتی اگلے دن ہنٹر اس کے گھر جاتی ہے ہنٹر بیکی کو اس انسیڈنٹ سے باہر نکالنے کے لیے اس کو کہتی ہے کہ اس نے بی سکسٹی سیون ٹی وی ٹاور پر کلائن کرنے کا پلان بنایا ہے اور جس میں تو بھی میرے ساتھ کلائنبنگ کرنے چل رہی ہے اب کیونکہ ہنٹر جانتی تھی کہ بیکی کو ایڈونچر پلیسز پر جانا بہت پسند تھا اور کافی لمبے سمجھ سے اس نے کوئی ایڈونچر بھی نہیں کیا تھا بیکی جو اس ٹائم کافی پریشان تھی اس لیے وہ ہنٹر کو کلائنبنگ کرنے سے منا کر دیتی ہے لیکن نیکسٹ بارننگ جب وہ کچن میں رکھی اپنی میڈیسینز لینے چاہتی ہے تو وہ تھوڑا سوچتے ہوئے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کلائنبنگ کرنے جائے گی اس کے بعد ہنٹر اور بیکی دونوں اس ٹاور کی اور نکل جاتے ہیں راستے میں بیکی ہنٹر کے فون میں اس کی کچھ پرانی فوٹوز دیکھنے لگتی ہے جیسے ہی وہ سکرول کرتے ہوئے آگے اور فوٹوز دیکھتی ہے تو ہنٹر کی ایک فوٹو میں وہ نوٹس کرتی ہے کہ ہنٹر کے کندھے پر ایک لڑکے کا ہاتھ تھا بیکی ہنٹر سے اس لڑکے کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن ہنٹر اسے کچھ بھی بتانے سے منع کر دیتی ہے تب ہی یہاں بیکی کے فون پر اس کے فادر کا کال آتا ہے لیکن وہ کال پک نہیں کرتی کافی دیر ڈرائیو کرنے کے بعد وہ ایک ہوتیل میں رات گزارنے کے لئے رکھتے ہیں ڈینر کرتے وقت بیکی کو پتا چلتا ہے کہ ہنٹر اب ایک یوٹیوب ولاؤگر ہے اور یوٹیوب ریوینیو سے ہی وہ اپنی ٹرائولنگ کا خرچ اٹھاتی ہے اسی دوران بیکی کے نظر ونڈو کے باہر اس ٹی وی ٹاور پر پڑتی ہے جہاں پر وہ دونوں جا رہی تھی ہنٹر بیکی کو بتاتی ہے کہ یہ ٹاور یونائیٹڈ سٹیٹ کا چوتھا سب سے اونچا ٹاور ہے نیکسٹ ماننگ بیکی اور ہنٹر اپنی کار میں بیٹھ کر اپنا سفر جاری رکھتی ہیں یہاں پر ہنٹر ڈرائیوینگ کرتے کرتے ہی اپنی یوٹیوب چینل کے لئے ولاؤگ بنانے لگتی ہے جس میں وہ اپنے ویوئرز کو بتاتی ہے کہ وہ اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ اس ٹی وی ٹاور پر چڑھنے والی ہے اس کے بعد فائنلی وہ دونوں اس ٹی وی ٹاور کے پاس پہنچ جاتی ہیں جہاں انہیں گیٹ پر ایک ڈینجر سائن کے ساتھ تالہ لگا ہوا ملتا ہے یہاں سے وہ دونوں گاڑی کو چھوڑ کر پیدل ہی آگے جانے لگتی ہیں راستے میں انہیں کچھ گد ایک مرے ہوئے جانور کو کھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہنٹر اس چیز کو بھی اپنے ولاؤگ میں ریکارڈ کر لیتی ہے اور اس مرے ہوئے جانور کی فوٹو کلک کر کے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ کر دیتی ہے جس پر اسے بہت جلد ہی کافی لائکس مل گئے تھے کچھ دیر بعد وہ ٹاور تک پہنچ جاتے ہیں یہاں پر ہنٹر اپنا ولاؤگ بنانا بند کر دیتی ہے وہیں بیکی ٹاور کی اونچائی دیکھ کر ڈرنے لگتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ یہ نہیں کر پائے گی کیونکہ ڈین کے ساتھ ہوئے انسٹیڈن کے بعد اس نے کبھی اتنی اونچائی کا سامنا نہیں کیا تھا لیکن ہنٹر اسے اس کا ڈر دور کرنے کے لئے کہتی ہے جس کے بعد ہنٹر سیفٹی روپ کو اس کی کمہ سے باندھ کر ٹاور کی اوپر چڑنا شروع کر دیتی ہے یہ پورا ٹاور کافی پرانا ہو چکا تھا جس پر پوری طرح سے جنگ لگی ہوئی تھی اس ٹاور کی سیڈیاں ہل رہی تھی اور نٹ بولٹ بھی کافی لوس ہو چکے تھے یہاں پر یہ دونوں کافی اوپر تک چڑ چکی تھی کہ تب ہی بیکی کے ہاتھ سے سیڈی کا ایک پرانا حصہ ٹوٹ کر نیچے گر جاتا ہے جس سے بیکی تھوڑا ڈر جاتی ہے لیکن وہ ہمت کر کے پھر سے اس ٹاور کی اوپر چڑنے لگتی ہے ایسے ہی دھیرے دھیرے وہ آدھے ٹاور تک پہنچ جاتی ہے یعنی ایک ہزار فیٹ اوپر جہاں سے شہر کافی چھوٹا دکھائی دے رہا تھا یہ دونوں یہاں پر کچھ دیر آرام کرتی ہیں اور پانی پینے کے بعد پھر سے کلائمبنگ کرنے لگتی ہیں تھوڑی دیر بعد وہ اٹھارہ سو فیٹ اوپر پہنچ چکی تھی اور اب انہیں صرف دو سو فیٹ ہی اوپر چڑنا تھا بیکی اتنا اوپر چڑ کر کافی ڈرنے لگتی ہے کیونکہ وہاں ہوا بہت ٹیسٹ چل رہی تھی اور سیڑھیاں بھی کافی پرانی ہونے کی وجہ سے ہل رہی تھی وہ ہنٹر سے کہتی ہے کہ اب انہیں واپس نیچے جانا چاہیے لیکن ہنٹر اسے بولتی ہے کہ اب اتنی اوپر آ کر انہیں ہار نہیں ماننی چاہیے جس کے بعد وہ واپس سے اوپر چڑنے لگتی ہیں یہاں سے ٹاور کے اوپر چڑنے کا راستہ کافی خطرناک تھا راستے میں لگی کچھ ڈسک کو ہنٹر نے کافی آسانی سے پار کر لیا تھا اور اب وہ بیکی کو بھی انہیں پار کرنے میں مدد کر رہی تھی اب جیسے جیسے وہ اونچائی پر جا رہی تھی ویسے ویسے ہوا کا پریشر بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا جس سے بیکی اور زیادہ ڈر رہی تھی اسی بیچ سیڑھی کے پرانے نٹ بولت ایک ایک کر کے اپنے آپ نکلنے لگتے ہیں لیکن اس بات سے انجان وہ دونوں اوپر چڑنا جاری رکھتی ہیں اور فائنلی وہ دونوں ٹاور کے ٹاپ پر پہنچ جاتی ہیں جہاں ایک اور نٹ بولت کھل کر نیچے گر چکا تھا یہاں پر ہنٹر دوبارہ سے اپنا ولوگ بنانا شروع کرتی ہے اور ویڈیو میں اچھے شوٹس لینے کے لیے وہ ڈرون کیمرہ کا استعمال کرتی ہے تھوڑی دیر بعد ہنٹر اپنے ویوئرز کو اور اچھا کنٹنٹ دینے کے لیے بیکی کو ڈرون کا ریموٹ پکڑا کر خود اس ٹاور کے سہارے ایک ہاتھ پر لٹک جاتی ہے شوٹس لینے کے بعد وہ واپس سے اوپر آتی ہے اور سیم یہی چیز بیکی کو بھی کرنے کے لیے کہتی ہے لیکن بیکی اسے ایسا کرنے سے منع کر رہی تھی جس پر ہنٹر اسے کہتی ہے کہ اس کا ڈر بھگانے کا یہ سب سے بڑا موقع ہے جس کے بعد یاد کرتی ہوئی وہ اس کی اسدھیوں کو یہاں وسرجت کر دیتی ہے اس مومنٹ پر بیکی اور ہنٹر دونوں کافی ایموشنل ہو گئی تھی اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب انہیں واپس جانا چاہیے اس لیے وہ اپنے سیفٹی وائر کو خود سے کنیک کرتی ہیں اور بیکی نیچے جانا شروع کر دیتی ہے لیکن جیسے ہی وہ پہلا قدم سیڈی پر رکھتی ہے تو سیڈی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ سیڈی کے ساتھ ساتھ نیچے گرنے لگتی ہے لیکن ہنٹر کسی طرح اسے پکڑ کر واپس اوپر کھینچ لیتی ہے یہاں پر بیکی موت کے موہ سے بچ کر آئی تھی جس سے وہ زور زور سے ڈر کے مارے رونے لگتی ہے اور اچانک دونوں ہستی ہیں نیچے دیکھنے پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ اب ان کے نیچے اترنے کے لیے کوئی سیڈی ہی نہیں ہے وہ دونوں اپنے اپنے فون کو چیک کر دی ہے لیکن ان کے فون میں کوئی نیٹ وک نہیں تھا اور ان کا بیک بھی نیچے ٹاور ڈسک پر گر چکا تھا جس میں ان کے کھانے پینے کا سامان تھا یہاں اوپر ٹاور پر انہیں ایک ایمجنسی باکس دکھتا ہے جسے کھولنے پر انہیں ایک دوربین اور ایک فلیر گن ملتی ہے لیکن یہ دونوں چیزیں ان کے کسی کام کی نہیں تھی یہ سب دیکھ کر بیکی ہنٹر پر بھڑک جاتی ہے ہنٹر اسے یہ کہتے وہ شانت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے سیڈھیوں کے نیچے گرنے کی آواز سن کر کوئی ان کی مدد کرنے آئے اور اس لیے اب ہم دونوں کو بس تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوگا جب تک کہ کوئی آ نہیں جاتا تب ہی ہنٹر نوٹس کرتی ہے کہ پچھلی بار سیڈھیوں کے گرنے کی وجہ سے بیکی کے پیر پر چھوٹ لگی تھی اور اب اس چھوٹ سے بلڈ باہر آ رہا تھا یہاں پر ہنٹر بیکی کی چھوٹ پر اپنی شرٹ باند دیتی ہے کچھ سمیے بعد بیکی ہنٹر سے پوچھتی ہے کہ اس نے ولوگنگ کیوں شروع کی جس پر ہنٹر گلتی سے ڈین کا نام لے لیتی ہے جس سے بیکی کے من میں ہنٹر کے پتی شک پیٹ جاتا ہے کچھ دیر بعد ہنٹر اپنا فون چیک کرتی ہے جہاں اس نے کچھ دیر پہلے اپنی سوشل سائٹ پر ایک مرے ہوئی جانور کی فوٹو اپلوڈ کی تھی جس سے انہیں ایک آئیڈیا آتا ہے کہ وہ اپنے فون پر ایک ہیلپ میسیج ٹائپ کریں گے اور اس فون کو رسی سے باندھ کر نیچے لٹکا دیں گے یہ سوچ کر کہ شاید نیچے جانے پر فون میں سگنال آ جائے اور ان کی پوسٹ اپلوڈ ہو جائے حالانکہ ان کی یہ کوشش ناکامیاب ہو جاتی ہے اس کے بعد انہیں لگتا ہے کہ ضرور زمین پر تو نیٹوک ہوگا ہی اسی لئے وہ اس فون کو اپنے جوتے میں ڈال کر اس کے چاروں اور اپنی جرابیں فسا کر جوتے کو نیچے گرا دیتی ہیں یہاں ٹاور پر اچانک بیکی کا دھیان ہنٹر کے دوسرے پیر پر جاتا ہے جہاں 143 کا ٹیٹو بنا ہوا تھا جسے دیکھ کر اسے یاد آتا ہے کہ اس کا ہزبن ڈین ہمیشہ اسے آئی لیو کہنے کے لیے 143 کوڈ کا استعمال کرتا تھا لیکن بیکی اس چیز کو بھی اگنور کر کے اس ٹاور سے نیچے اترنے کے لیے کوئی اور آئیڈیا سوچنے لگتی ہے تھوڑی دیر بعد ان دونوں کو دوربین سے نیچے زمین پر ٹاور کے پاس سے گزر رہا ایک آدمی اور اس کا ڈاگ دکھائی دیتے ہیں جس سے وہ اس آدمی سے مدد کے لیے چلانے لگتی ہے لیکن اتنی اوچائی ہونے کے قارن ان کی آواز نیچے نہیں جاتی یہاں نیچے ہم دیکھتے ہیں کہ ہنٹر نے جو فون جھوتے میں ڈال کر نیچے پھینکا تھا وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا اور اب ان کا یہ پلان بھی فیل ہو چکا تھا وہ آدمی وہاں سے جانے لگتا ہے یہ دیکھ کر بیکی ہلپ کے لیے چلاتے ہوئے اپنے دونوں جھوتے اس آدمی پر نیچے پھینک دیتی ہے تاکہ اس آدمی کا دھیان اوپر کی اور ان پر آ جائے لیکن وہ آدمی یہ نوٹس نہیں کرتا کیونکہ وہ کسی سے کال پر بات کر رہا تھا اس کے بعد بیکی وہ فلیر گن چلانے لگتی ہے لیکن ہنٹر اسے یہ کہتے ہوئے فلیر گن چلانے سے منع کر دیتی ہے کہ ابھی دن کا سمیہ ہے اس لئے کسی کو بھی فلیر گن کا پتہ نہیں چلے گا اسی دوران وہ دو اور آدمیوں کو وہاں تھوڑی دور نوٹس کرتی ہیں جو یہاں پارٹی کرنے کے لئے آئے تھے انہیں دیکھ کر وہ دونوں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ تھوڑا اندھیرہ ہونے پر وہ اس فلیر گن کا استعمال کریں گی تاکہ وہ لوگ انہیں نوٹس کر سکیں کچھ دیر بعد رات ہو جاتی ہے اور بیکی فلیر گن کا استعمال کرتی ہے جس سے وہ دو آدمی انہیں دیکھ لیتے ہیں یہاں پر بیکی اور ہنٹر اپنے ہاتھ ہلاتے ہوئے اور زور زور سے چلا کر ان سے مدد مانگنے کی کوشش کرتی ہے اس کے بعد وہ دونوں دور بین سے دیکھتے ہوئے نوٹس کرتی ہے کہ وہ دونوں آدمی ہنٹر کی کار کے پاس جا رہے تھے جسے دیکھ کر دونوں خوش ہو جاتی ہے لیکن ان کی مدد کرنے کے بجائے وہ آدمی ان کی کار کو چُرا کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں یہ دیکھ کر وہ دونوں کافی دکھی ہو گئی تھی اور اب انہیں جلدی سے کوئی نیا آئیڈیا بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے یہاں پر بیکی ہنٹر سے اس کے پیر کے ٹیٹو کے بارے میں پوچھی لیتی ہے جہاں ہنٹر یہ ریویل کرتی ہے کہ اس کا ڈین کے ساتھ چھ مہینے تک بیکی سے زیادہ پیار کرتا تھا اس لئے اس نے جلدی ہی ڈین سے بریک اپ کر لیا تھا بیکی یہ سن کر اور بھی زیادہ ڈسپوائنٹ ہو جاتی ہے کہ اس کی بیسٹ فرینڈ اور اس کا ہسپنڈ دونوں ہی اسے چیٹ کر رہے تھے اگلی صبح بیکی فون چیک کرتی ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ اس ٹاور پر چڑھے انہیں چوبیس گھنٹے بیٹ چکے ہیں اب کیونکہ انہیں کافی بھوک اور پیاز بھی لگ رہی تھی اس لئے ہنٹر ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ نیچے ڈسک پہ جا کے اپنے بیک کو لے کر آئے گی جس کے لئے وہ سیفٹی روپ کو ٹاور سے بانگ کر نیچے اترنے لگتی ہے لیکن ڈسک سے تھوڑی دور پر وہ رسی چھوٹی پر جاتی ہے جس سے ہنٹر اس پیک ٹک نہیں پہنچ پاتی اب اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا اس لئے ہنٹر اپنے ساتھ بڑی رسی کھول کر اس پر لٹک کر جمپ لیتے ہوئے ڈسک پر کود جاتی ہے وہ بیک کو اٹھا کر اس میں سے پانی کی باٹل نکال کر پینے لگتی ہے اس کے بعد وہ اپنی سیلفی سٹک کی مدد سے بیک کو رسی سے لٹکا دیتی ہے اور خود بھی کود کر اس رسی کو پکڑ لیتی ہے تب ہی بیکی اسے اوپر کھینچنا شروع کرتی ہے یہاں پر ہنٹر بھی اوپر چڑنے لگتی ہے اور وہ بس اوپر پہنچنے ہی والی تھی کہ تب ہی اس کے ہاتھ سے رسی پھسل جاتی ہے جس سے وہ تیزی سے نیچے گرنے لگتی ہے یہ دیکھ کر بیکی کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہو گئی تھی کیونکہ اپنے ہزبن کو کھونے کے بعد اب وہ اپنی بیسٹ فرینڈ کو نہیں کھونا چاہتی تھی لیکن جیسے ہی بیکی ڈری ہوئی نیچے دیکھتی ہے تو ہنٹر اسے رسی پر لٹکی ہوئی دیکھتی ہے حالانکہ ہنٹر کے ہاتھوں میں کافی چوٹ لگ گئی تھی اس لیے بیکی اپنی پوری طاقت لگا کر ہنٹر کو ٹاور کے اوپر خیچ لیتی ہے تھوڑی دیر بعد بیکی ایک ہیلپ نوٹ لگ کر ڈرون میں پھنسا دیتی ہے اور ڈرون کے سہارے پاس کے ہوتل تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ڈرون میں بیٹری کم ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دوڑ نہیں جا سکتا تھا اس لیے وہ اسے واپس اپنی اور لی آتی ہے یہاں اب پھر سے وہ دونوں ٹاور پر ہیلپ لیس تھی رات میں بیکی کو ایک بھیانک سپنا آتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہے ہنٹر کی اس ٹاور پر ہی موت ہو گئی اور گد ہنٹر کے شریر کو کھا رہے ہیں اس سے وہ دری ہوئی اٹھتی ہے اور تب اسے پتا چلتا ہے کہ یہ بس ایک برا سپنا تھا نیکسٹ ماننگ بیکی کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے کہ وہ ٹاور کے اوپر لگی لائٹ سے ڈرون کو چارج کر سکتی ہے اس کے بعد وہ ٹاور کے پول پر چڑھ کر جیسے ہی ڈرون چارجر کو پلگ میں لگاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ پلگ کافی لوس تھا اس لیے بیکی کو اوپر لگ کے ہوئے ہی اس چارجر کو پکڑے رکھنا پڑتا ہے جب تک کہ ڈرون کی بیٹری فل چارج نہیں ہو جاتی کافی ٹائم سے اس پول کو پکڑے رہنے کی وجہ سے بیکی کے ہاتھ دھیرے دھیرے کر کے سن پڑنے لگے تھے اور اس سے بھی بری بات یہ تھی کہ اب یہاں پر کافی سارے گد آ کر اس پر اٹیک بھی کر رہے تھے جس سے بیکی کے ہاتھوں سے بیگ نیچے گر جاتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ ڈرون کی بیٹری فل چارج ہو جاتی ہے جس سے بیکی نیچے آ جاتی ہے اس کے بعد وہ ڈرون کو ہوتل تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب وہ ڈرون ہوتل تک پہنچنے ہی والا تھا تو اس کی ٹکر ایک ٹرک سے ہو جاتی ہے جس سے وہ بلکل ٹوٹ گیا تھا اور ان کو ڈرون کیامرہ سے بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا یہ دیکھ کر وہ دونوں اور بھی زیادہ در گئی تھی کیونکہ اب ان کے پاس بچنے کا کوئی بھی آپشن نہیں تھا وہ تھکی ہاری اس تاور پر ہار مان کر بیٹھ جاتی ہے شام کے سمیے وہاں توفان بننے لگے تھے جس سے ان کا زندہ رہنا اور بھی مشکل ہو گیا تھا یہاں پر بیکی کو بہت تیز نید بھی آ رہی تھی اس لئے وہ وہیں سونے لگتی ہے لیکن ہنٹر اس کو سونے سے منع کرتی ہے کیونکہ ان کے سوتے ہی گد پھر سے ان پر حملہ کرنے لگتے بیکی ہنٹر سے اس کا دوسرا جوتا بھی مانگتی ہے تاکہ اس بار وہ اس میں اپنا فون ڈال کر نیچے پھینک سکے ہنٹر اس سے کہتی ہے کہ میرا جوتا تو نیچے ڈسک پر ہی گرا ہوا ہے یہاں سے کہانی میں ایک بڑا ٹویسٹ آتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب ہنٹر نیچے ڈسک پر کودی تھی تو اسی ٹائم ڈسک پر گرنے سے اس کی موت ہو گئی تھی اور اس کے بعد سے بیکی اکیلے ہی سروائیو کر رہی تھی بیکی کو ہیلوسینیشن ہونے لگے تھے جس میں وہ ہنٹر کی پریزنس کو امیجن کر رہی تھی رات میں بیکی توفان میں سروائیو کرنے کے بعد اپنے فادر کے لیے ایک ویڈیو میسیج ریکارڈ کرتی ہے جس میں وہ بتاتی ہے کہ وہ واپس گھر آنا چاہتی ہے مہین دوسری اور اس کے فادر جیمز بھی اس کو لے کر بہت پریشان تھے اگلے دن جب بیکی اس ٹاور پر سوئی ہوئی تھی تب ایک گد آ کر بیکی کی چوٹ پر سے اس کا ماس کھانے لگتا ہے لیکن اب کیونکہ بیکی کو کافی بھوک لگ رہی تھی اس لئے وہ اس گد کو زور سے پکڑ کر ٹاور کے میٹل سے اسے جان سے مار کر کھانے لگتی ہے جس سے اس میں تھوڑی جان آتی ہے اور وہ رسی کے سہارے نیچے ڈسک پر اترتی ہے جہاں ہنٹر کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی اس کے بعد وہ اپنے ڈیک جیمز کو میسج کرتی ہے کہ وہ اس ٹاور پر پھنسی ہوئی ہے اور اپنے فون کو ہنٹر کی جوتے میں ڈال دیتی ہے لیکن اس بار وہ اس جوتے کو ہنٹر کی ڈیڈ باڈی میں گسا کر اس کی ڈیڈ باڈی کو نیچے پھینک دیتی ہے اس کے بعد رات میں اس کے فادر جیمز کو بیکی کا میسج ملتا ہے اور وہ جلدی سے پولیس کو کال کر کے وہاں ٹاور تک پہنچتا ہے اب جیسے ہی وہ اس ٹاور تک پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پولیس ایک ڈیڈ باڈی کو کور کر رہی تھی یہ دیکھ کر اسے لگتا ہے کہ یہ اس کی بیٹی بیکی کی ڈیڈ باڈی ہے جو زندہ نہیں بچ پائی تب ہی اسے اپنی بیٹی پولیس کی کار کے پاس دکھائی دیتی ہے جس کے بعد وہ دونوں ایک دوسری کو گلے لگاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ امیزنگ مووی